ہیلو دوستوں ایل فائلت میں آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے فوٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں جو بچوں کے لئے بے حد حارم فل ہیں جس طرح سے کچھ چیزیں کھانے میں مزیدار لگتی ہیں لیکن ہیلتھ کے لئے فائدے مند نہیں ہوتی ہیں اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کھانے میں اچھی نہیں لگتی ہیں لیکن ہماری ہیلتھ کے لئے فائدے مند ہوتی ہیں عام طور پر بچے چپس فرائیڈ فوٹ پیزا برگر وغیرہ خوب کھاتے ہیں کچھ پائرنٹس تو یہ دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ان کا بچہ کچھ تو کھا رہا ہے لیکن یہ غلط ہے پائرنٹس کو چاہیے کہ بچوں میں نیٹریشیس فوٹ کھانے کی عادت بچپن سے ہی ڈالیں اور انہیں ہیپی اور ہیلتی فوٹس کے بیچ جو فرق ہے اس کے بارے میں بتائیں چلیے آپ کو بتاتے ہیں ان ٹاپ ٹین فوٹس کے بارے میں جو بچوں کے لئے بہت ہی ہارو فل ہیں لیکن اکثر ہم انہیں یہ کھانے کھلا دیتے ہیں نمبر ٹین میکرونی اگر آپ کو میکرونی کھانے کا شوق ہے اور آپ اسے ڈیلی یا ہر دوسرے دن کھاتے ہیں تو اب ایلرٹ ہو جائیں کیونکہ یہ فاسٹ فوڈ آپ کی صحت کے لئے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے ٹیکساس نیورولوجی کے ایک رپورٹ کے مطابق اس نے پائی جانے والی پیلی ڈائی کی وجہ سے مائگرین جیسی پروبلم ہوتی ہے اس کے علاوہ یاداشت کمزور ہونا بھولنے کی بیماری اور کئی طرح کی الرجی بھی ہو سکتی ہے نمبر نائن پوٹیٹو چپس جس زبردست طریقے سے پیکڈ پوٹیٹو چپس مارکٹ میں بک رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس حد تک پوٹیٹو چپس نے مارکٹ پر کبزہ جمعیا ہوا ہے یہ سبھی کے لئے ہارم فول ہیں اور خاص طور پر بچوں کے لئے تو بہت ہی زیادہ پوٹیٹو چپس میں سوڈیم اور فیٹ کا بھندار ہوتا ہے اس کا زیادہ یوز کرنے سے ڈائیجیشن خراب ہوتا ہے پیٹ میں درد رہتی ہے اور بلڈ پریشر و کولیسٹرول بھی بڑھ سکتا ہے نمبر ایٹ کافی کہیں آپ اپنے بچوں کو پینے کے لئے کافی تو نہیں دیتے ہیں اگر دیتے ہیں تو اسے آج سے ہی بند کر دیجئے کیونکہ کافی میں کیفین ہوتا ہے جو ہڈیوں کی گروت میں نقصان پہنچاتا ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسے ایسنس بھی ہوتے ہیں جس سے آئیرن اور کیلشیم کا خون میں آپزروشن کم ہو جاتا ہے جس سے رات میں نیند نانا اور دات خراب ہونے جیسی پروبلم بھی ہو سکتی ہے نمبر سیون پروسیسڈ میٹ پروسیسڈ میٹ عام طور پر انہیلڈی مانا جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پروسیسڈ میٹ میں کئی ہارمفل کیمیکلز ہوتے ہیں پروسیسڈ میٹ میں جو فوڈ پروڈکٹس شامل ہیں ان میں ہارڈ ڈاکس بیکن اور بولوگنا ہے جن میں سوڈیم اور سیچوریٹڈ فیٹ بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے اگر ڈیلی اس کا زیادہ یوز کیا جائے تو اس کی وجہ سے ہارٹ ڈیسیز ڈائیبیٹیز ہائی کولیسٹرول اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کے ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے نمبر سکس سوڈا گرمی کا موسم ہو یا سردی کا بچے سوڈا پینے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں اس میں کیلوریز آرٹیفیشیل مٹھاس اور کیفین اچھی خاصی تعداد میں ہوتی ہے ہارورڈ کی ریسرچ کے مطابق سوفٹ ڈرنگ سے موٹاپا بڑھنے کی پرابلم دو گناہ بڑھ جاتی ہے ریگلر اسے پینے سے دات خراب ہو جاتے ہیں اور داتوں پر ایک پرت بھی جم جاتی ہے جو بچے سوڈے کا استعمال کرتے ہیں ان کی یاداشت اور دماغی اسٹرینٹ دوسرے بچوں کے مقابلے بہت کمزور ہو جاتی ہے اس میں کوئی بھی نیوٹرینٹس نہیں ہوتا ہے یہ باڈی کو صرف اور صرف نقصان ہی پہنچاتا ہے نمبر فائف فاسٹ فوڈ بچے فاسٹ فوڈ کے دیوانے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا فیوریٹ فاسٹ فوڈ ان کے لیے بہت حرمفل ہوتا ہے فرنچ فرائز برگرز اور پیزا سالٹ شگر اور سیچوریٹڈ فیٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جب اس جان لیوٹ ٹکڑی کو ریگلرلی کھایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اوبیسٹی، کارڈیو ویسکولر ڈیسیز اور ہائی کولیسٹرول جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں نمبر فور دہی آپ اپنے لیے ہیلدی دہی کو ہی چنیں آپ کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ مارکیٹ سے پیکڈ دہی کو لیں تو اس پر لگے لیبل میں اس کے انگریڈینٹس کو ضرور پڑھیں جب بھی آپ پیکڈ دہی پروڈکٹس خریدیں تو وہی خریدیں جو فریج میں اسٹورڈ ہوں کبھی بھی باہر رکھا ہوا پروڈکٹس نہ لیں کیونکہ یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے اس میں کافی تعداد میں شگر، فیٹ اور کیلوریز شامل ہوتی ہے جو بچوں میں اوورویٹ کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ اس سے ڈائیبیٹیز کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے نمبر تھری ملک شیک موسٹلی پائرنٹس بچوں کے لیے سوڈا کے مقابلے ملک شیک کو چوز کرتے ہیں جبکہ سوڈا کے مقابلے ملک شیک زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس میں بہت سا فیٹ اور شگر شامل ہوتا ہے حال یہ میں ہوئے ایک ریسرچ کے مطابق ریگولرلی فیٹی ملک شیک پینے سے کارڈیو ویسکولر ڈیسیز ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے چھوٹے بچوں کو اسے پینا اور بھی ہارمفل ثابت ہو سکتا ہے نمبر ٹو گریپس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گریپس تو ایک اچھا فروٹ ہے پھر یہ اس لسٹ میں کیوں شامل ہے گریپس ویٹامینز اور منرلز سے بھرپور ہوتے ہیں جس کی ضرورت بچوں کو ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ بچوں کے لئے ہارمفل ہیں وہ اس لئے کیونکہ یہ بڑے اور بہت ہی چکنے ہونے کی وجہ سے بچوں کے گلے میں فس سکتے ہیں جس سے گھٹن جیسی پروبلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ انہیں بچوں کو ڈائجسٹ کرنے میں بھی بڑی ہی مشکل ہوتی ہے بچوں کے لئے اس کا سب سے اچھا ریپلیسمنٹ ہے بنانا نمبر ون جوس جوس اور ہارمفل یہ سن کر تو آپ شوقڈ ہو گئے ہوں گے لیکن یہ سچ ہے گرمیوں میں باڈی میں پانی کی کمی نہ ہو اس لئے جوس پینا سب سے اچھا سیلیوشن مانا جاتا ہے اب تو بہت سے کلرڈ پیکڈ جوس آنے لگے ہیں جو بلکل بھی صحیح نہیں ہیں ایک گلاس جوس میں پانچ سے چھے ٹی اسپون شگر ہوتی ہے یہ شگر فوراں ہی بے ترتیب طریقے سے بلڈ اسٹریم میں آبزرڈ ہو جاتی ہے جو میٹابولزم کے کاربو ہائیڈریٹ کے لئے خراب ہے دا امریکن اکیڈمی آف پیڈیارٹرکس نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ جوس پینے کی جگہ فروٹ کھانا زیادہ بہتر ہے کیونکہ جوس بنانے کے لئے پھل کو نچوڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کئی نیٹریشن ختم ہو جاتے ہیں پھلوں میں فائبر اور ویٹامنز موجود ہوتے ہیں جو کی آپ کے بچوں کی گروت کے لئے بہت ضروری ہیں دوستوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ایسے ہی اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے دھنیواد